بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طالب آج ہمارا جو اسی سبقہ جو ہم اس وحسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے تو اسی کے آج خلاصے کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے کیسے پہلا لیکچر جو تھا وہ اس سبقہ خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے آج ہم خلاصہ لکھنے کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو انوان تو ویسے آپ کو دیا جاتا ہے بیٹا سبقہ انوان تو اس میں آپ جو ہے وہ لکھیں گے سبقہ انوان فرض کیا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پھر مصنف کا نام مصنف کا نام بیٹا سید سلیمان ندوی اچھا یہ ہے بیٹا کہ سبق کا خلاصہ جو ہے اس کے نمبروں کی تقسیم ایک جمع نو یہ دس دس نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے بیٹا ایک نمبر جو ہے وہ مصنف کے نام کا ہوتا ہے اور نو نمبر جو ہوتے ہیں وہ خلاصہ کے ہوتے ہیں اب خلاصہ لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ سبق کا انوار لکھیں گے پھر مصنف کا نام پھر یہاں پر یہاں ہیڈنگ دیں گے بیٹا خلاصہ تو آپ خلاصہ شروع کریں گے نمبر ایک بیٹا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے خلاصہ مخصر کرنا ہوتا ہے بیٹا اس کو اختصار کے ساتھ اس کو لکھنا ہوتا ہے خلاصہ میں یعنی سبق کا ایک تہائی خلاصہ ہو سبق کا ایک تہائی خلاصہ یہ نمبر ایک اس چیز کو پیشے نظر رکھیں گے سبق کا ایک تہائی خلاصہ لکھیں گے نمبر ٹو بیٹا نمبر ٹو یہ ہے کہ واقعات کی ترتیبی کا خیال کریں گے بیٹا واقعات کی ترتیبی کا خیال واقعات کی ترتیبی کا خیال کریں یعنی جس ترتیب سے واقعات سبق کے اندر آئے ہیں اسی ترتیب سے آپ خلاصہ لکھیں گے بیٹا اور اس طرح نمبر ٹو آخری پیراگراف کا خلاصہ آخر میں ضرور لکھیں گے جس سبق کا آپ خلاصہ رکھ رہے ہیں بیٹا تو اس سبق کے آخری پیراگراف آخری پیراگراف کا خلاصہ آخر میں لکھیں گے آخر میں ضرور لکھیں گے ضرور لکھیں ورنہ آپ کا خلاصہ نامکمل تصور ہوگا تو اس طرح خلاصہ لکھنے کا ترتیب اور طریقہ یہ ہے دوبارہ دیکھیں سبا کا عنوان یہ ہم ابتحان میں ویسے آپ کو دیا جاتا ہے پھر مصنف کا نام لکھیں گے سید سلیمان نجوی پھر خلاصہ لکھیں گے ہیڈنگ دیں گے اور خلاصہ لکھتے گا ان چیزوں کا یا ان باتوں کا خیال رکھیں گے ایک تو یہ کہ سبا کا ایک تہائی خلاصہ ہو یہ نہیں ہے کہ آپ بڑھا چڑھا کر لکھیں میٹرک میں تو بہت زیادہ لکھا جاتا ہے لیکن ایسے یہاں نہیں ہے خلاصہ مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے سبا کا ایک تہائی خلاصہ ہونا چاہیے وان تھارڈ ہونا چاہیے اور پھر واقعات کی ترتیبی کا خیال رکھیں گے جس ترتیب سے واقعات ٹیکسٹ بک کے اندر آئے ہیں اسی طرح لکھیں گے اور پھر جس سبا کا آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں اس کا آخری پیراگراف کا خلاصہ آخر میں آپ ضرور لکھیں گے اور خلاصہ کے اندر بیٹا نہ تو آپ تشریح کریں گے اور نہ ہی کوئی شیر لکھیں گے شیر بھی نہیں لکھیں گے اور خلاصہ میں وضاحت بھی نہیں کریں گے وضاحت بھی نہیں کریں گے تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے نہ تو آپ خلاصے میں شیر لکھیں اور نہ ہی خلاصے کے اندر وضاحت کریں گے اور خلاصا صرف سبق کا لکھا جاتا ہے جو اس کے اندر کا مواد ہوتا ہے تینکیو